اعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اتر پردیش کی بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر آئے دین مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں شامل ہونے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے جس طرح سے یہاں پر الیکشن کا اعلان ہوا ہے تب سے لے کر آج تک لگاتار سماج وادی پارٹی کے لوگ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو آج میں آپ کو یہ خبر بتانے کے لیے احضر ہوا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے غازی آباد سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے غازی آباد کے یاسین ملک صاحب نے اپنے سیکڑوں قرے کرتاؤں کے ساتھ میں سماج وادی پارٹی کو چھوڑ کر انہوں نے آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدارت کو حاصل کیا ہے اور آنے والے ویدان سبا الیکشن کو مجد نظر رکھتے ہوئے غازی ملک صاحب نے یہ بہت بڑا فیصلہ لیا ہے کیونکہ جس طرح سے ہر مدے پر بیریسٹر اسددین عویسی صاحب اپنی بیباق رائے کو رکھتے ہیں اور جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی ہر وقت مسلمانوں کے لیے دلیتوں کے لیے مظلوموں کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتی ہے اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے یاسین ملک صاحب نے سماج واجی پارٹی کو چھوڑ کر آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں اپنے کارکارتاؤں کے ساتھ مجلس کو جوئن کیا ہے اور آنے والے ویدان سبا الیکشن کو مدے نظر رکھتے ہوئے بیریسٹر اسددین عویسی صاحب کے ہدایت میں یاسین ملک صاحب یہاں پر بڑی کامیابی کے ساتھ یہاں پر وہ کام کریں گے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے سماج واجی پارٹی کو گازی آباد میں بڑا ہی ان کا مہتپوم رول رہا تھا اور انہوں نے سماج واجی پارٹی کو یہاں پر مضبوط بنانے کے لیے جس طرح سے وہ کام کیے تھے اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بیریسٹر اسددین عویسی صاحب کی ہدایت میں وہ گازی آباد میں بھی ویسے ہی مجلس کے لیے کام کریں گے اور عوام کے فیصلے کچھ سر آنکھوں پر رہے گے کیونکہ لگاتار یاسن ملک صاحب نے یہاں کے عوام کے لیے جس طرح سے ایک سوشل ورکر کے حساب سے انہوں نے یہاں پر کام کیا اور جس طرح سے وہ گرانڈ لیول کے ذریعے سے لگاتار یہاں کے عوام کے لیے وہ خدمت گزار تھے اور خدمت لگاتار کرتے رہتے تھے آج ویسی شخصیت مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں شامل ہوئی ہے اور جس طرح سے لگاتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں شامل ہونے کا سلچلہ سماج بادی پارٹی کے لوگوں کا جاری ہے انشاءاللہ آنے والے ویدھان سوا الیکشن تک مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اتر پردیش میں ایک نئی انقلاب کو پیدا کرے گی اور یہاں پر ایک نیا انقلاب کے ذریعے سے مجلس اتر پردیش میں کام کو انجام دے سکتی ہے کیونکہ بیرشتر اتر پردیش میں آتے ہیں تو یہاں پر یہاں کی عوام سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس سرزمین پر اگر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کامیاب ہوتی ہے اور یہاں پر مجلس کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی تو یہاں کی عوام کے لیے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بہت ہی اچھے سوقات پیش کرے گی اور جس طرح سے حضرباد میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کام کر رہی ہے اس سے دگنی جدہ اور زیادہ تائینار میں مجلس اتر پردیش میں کام کرے گی تو آپ سبھی مل کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور بیرشتر اسوددی نویزی صاحب کے کندوں کو ان کے ہاتھوں کو مضبوط بنائیں اور اتر پردیش میں ایک نئی تاریخ کو رقم کریں اور ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں